سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کچھ لوگ سنیوں کو تانہ دیتے ہیں یہ کنڈے کی ناس نیاس کیا یہ گیاروی کیا یہ باروی کیا یہ قرآن میں ہے کیا وہ حدیث میں ہے کیا ہم نے کہا قرآن حدیث میں سب ہے مگر ڈھوننے والوں کو ملتا ہے آوارہ گردی کرنے والوں کو نہیں ملتا کنڈا کی در یہ کی در ہوئے کہ ہم نے کہا حدیث میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانا ہمارے بزرگوں نے کیا کیا کہ چلو بھوکوں کو ہی کھلانا ہے تو آدمی ایسے مصروفیت کی وجہ سے تو بھول بھی جاتا ہے بھئی جہن سے نکل جاتی بات کتنا کھلائے گا تو موقع موقع بنا دو گیاروی آئے تو گاؤس پاک کے نام پہ کھلا دے چھٹی آئے تو غریب نواز کے نام پہ کھلا دے ملاد النبی آئے تو ملاد کے نام پہ کھلا دے باویسویں آئے تو کنڈے کی نیاز امام جعفر صادق کے نام پہ کھلا دے کھلاتا رہے اب لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے اچھا چلو کھلا رہے ہو تو کھلا رہے ہو پھر یہ کنڈے میں پوری ہی کیوں آج کل کچھ جدہ ٹیکنیکل سوال کرنے والے دماغ دار زیادہ پیدا ہوگئے کہ یہ پوری ہی کیوں حالانکہ یہ حلوہ پوری میرا عنوان نہیں میں یہ سب عنوانات جی وہ لینے کو بہت زیادہ جی نہیں کہ دوسرے عنوانات کو ترجیح دینا چاہتا ہوں کیونکہ حلوہ پوری کا عنوان ابھی اتنا جی وہ زیادہ اہم نہیں ہے جتنا مسجدوں کو آباد کرنے کا جتنا بچیوں کو اور بچوں کو ارتداد سے بچانے کا ابھی اس سے بڑے اشیو آگئے ہمارے سامنے لیکن لوگ ہم لوگ اب اس پر توجہ نہیں دینے ہیں تو لوگ زیادہ اس میں جو ہے وہ کود پھان مچا رہے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ان کے بس تو ضلیل ہی ختم ہوگئے ضلیل ہم نے تو ہمارے بڑوں نے تو جواب دے دے کر کہ تو کب سے تمہارے بڑوں کو لا جواب کیا اب تم اسی کو بار بار دوراتے ہو بار بار لیکن پھر سنو وہ تو شکر میں بھی ہو سکتی پانے بھی ہو سکتی میں نے کہا چندی چور سب پر ہو سکتی ہے لیکن بات اتنی ہے کہ یہ پوری ہی کیوں ضروری ہے راشد بھائی یہ سوال بار بار دورہ جا رہے ہیں کیوں ضروری ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے بڑے بزرگوں کی دورندشی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بہت سالے بہت سارے غریب ایسے ہیں سال سال بھر ان کو پوری دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی تمہیں کیا پتا بلڈنگوں میں محلوں میں رہنے والوں تمہیں کیا پتا تم کچھ بھی کھاتے ہو اگر تم نے گربت دیکھی ہوتی رفاقہ کشی کی ہوتی تو تمہیں گریب کی پھوک کا احساس ہوتا ہمارے بڑوں کو اس کا اندازہ تھا جنہوں نے پیٹ پہ پتر باندے تھے بھوکے رہے تھے جنہوں نے پہاڑوں میں ریاضت اور مجاہدے کیے تھے کہ پوری اس لیے بنے گی کہ بہت سے غریب ایسے سال سال بھر ان کو پوری دیکھنا نصیب نہیں ہوتی تو باویسوی میں پوری ہی فکس کر دو کہ باویسوی میں امام جعفر صادق کا نام ہو جائے گا اور غریب کا کام ہو جائے جب باویسوی کے نام پر کوئی غریب پوری کھاتا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام جعفر صادق تیری عظمت کو سلام میرے آقا تیرے صدقے میں ہمیں پوری کھانا نصیب ہو یا اویس کرنی آپ کے صدقے میں ہمیں حلوہ نصیب ہو کھاتا کونے غریب کھاتا ہے اور میں تو کہتا ہوں مالدار بھی کھائے تو کیا حرج ہے اس لیے کہ ہمارے آنٹھو کھلا نہیں ہے نیکی کسی کے بھی سائیار کتے کو پانی پلانے پر جنت ملتی ہے اگر کسی غریب کو پوری کھلا دو وہ بھی امام جعفر صادق کے نام پر تو پھر کیا بات لیکن پھر لوگ تھوڑی سی دور کی کوڑی لے آتے تو میں تھوڑا اس کو بھی کہہ کہا کہ یہ فولان لوگوں سے مشابہت ہو جاتی ہے وہ فولان بناتے ہیں حالانکہ کوئی علا فولان ہم نہیں جانتے کسی کو وہ گستا کے صحابہ وہ فولان طبقہ بناتا ہے میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم اس کا بھی علاج بتا دیتے ہیں وہ صحابہ کی دشمنی میں بناتے ہیں ہم امام جعفر صادق کی محبت بھی شامل کر لیں صحابہ کے لئے بھی صالح سواب کر لیں معاملہ ختم ہو جائے میں کہا رئی وہ مشابہت ہے اور جس سے مشابہت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا ہم نے کہا یہ ہمیں بھی پتا ہے داری موڑا کے پھرتا ہے یہودیوں کی مشابہت تجھے نظر نہیں آتی پھٹی ہوئی پہنٹ پہنتا ہے کافیروں کی مشابہت اس وقت تو تجھے نظر نہیں آتی تیرے پورے گھر میں انگریزوں کی تہذیب ہے اس وقت تو تجھے مشابہت نظر نہیں آتی امام جعفر صادق کی نیاز کے وقت ہی مشابہت نظر آتی ہے ذرا گوھر تو کرو ایسی باتیں کرتے ہو ایسی بات نہ کیا کرو آپ کو بتاؤں اب آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے بات کر دی قرآن سے کہاں ثابت ہے میں نے کہا سنو قرآن سمندر میں سب ہے سمندر میں سب ہے لیکن جو ساحل پر آوارگی کر رہا اس کو کیا اندر دکھے گا وہ تو گواز جانے گا نا اموتی ہے کہاں یہ بات ہے تو قرآن میں کہا یہ کھلانا پلانا کہا جب دیکھو جب کھانے پینے کی بات کرتے ہیں میں نے کہا سنو قرآن کہتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ پہلے قائد کا سنو جب اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرے گا تو ایک مقام اور ایک موقع اس آئے گا اللہ جنتی اور جہنمیوں میں بات کرائے گا دونوں کی آپس میں بات کرائے گا تو جنتی جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ کر پوچھیں گے ما صلق کنفی سقر تم جہنم میں کیسے آئے یہ قرآن ہے تم جہنم میں ما صلق کنفی سقر تم جہنم میں کیسے آئے تو وہ کیا جواب دیں گے قالو جواب دیں گے کیا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور گریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لئے جہنم میں آئے ہمارے بزرگوں نے کہا جہنم میں انسان کیوں جائے گا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا نیاز بھی کرو نماز بھی پڑھو قرآن نے کہہ دیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں نُطْعِ مُتْعِمُ اَفْشُ السَّلَام سلام کو عام کرو کھانا کھلاؤ یہ سب سے خیر الاسلام ہے خیر الاسلام سب سے بہتری الاسلام یہ ہے نُطْعِ مُتْعِمُ اَفْشُ السَّلَامُ کھانا کھلاؤ وہاں تو امیر گریب کی کسی میں فرق نہیں کیا گیا جس کو پاؤ اس کو کھانا کھلاؤ رسول اللہ نے حدیث میں کہا کھانا کھلاؤ اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہم کھانا جہنم ہی کہیں گے ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے گریبوں کو اس لیے جہنم میں آگئے اس لیے ہم نے ٹھان لیا کہ کھلاتے رہیں گے بہانہ گیاروی کا ہوگا کھلانا لوگوں کو ہوگا بہانہ جھٹی کا ہوگا اور بھئی نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی حقیقت وہی رہتی ہے انداز بدلتے تو نام بدلتا ہے جیسے مثال کے طور پر جو آسمان سے برستا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آسمان سے برستے والی کو کیا کہتے ہیں بارش کھوے میں چلے جائے تو کھوہ نہر میں چلا جائے تو نہر ندی میں چلا جائے تو ندی سمندر میں چلا جائے تو ہے کیا ہے کیا پانی ایسا دیکھا پانی نہ ہو اور بارش ہو پانی نہ ہو اور کھوہ ہو پانی نہ ہو اور ندی ہو پانی نہ ہو اور سمندر ہو پانی نہ اور نہر ہو کہ نہیں پانی ضروری ہے ہے پانی برسے گا تو بارش کوئے میں تو کواں دریا میں تو دریا سمندر میں تو سمندر اور جھیل میں تو جھیل مگر ہے کیا حقیقت ایک ہے انداز بدلے نام بدلہ لباس بدلے نام بدلہ تو یہ بھی کیا ہے یہ ہے کھانا کھلانا نتے متام حدیث کری نتے متام کھانا کھلاؤ حقیقت کھانا کھلانا ہے باروی پہ کھلایا تو میلاد النبی ہو گیا گوستپاں کے نام پہ کھلایا گیاروی ہو گیا غریب نواز کے نام پہ کھلایا چھٹی ہو گیا جعفر سادی کے نام پہ کھلایا باعثمی ہو گیا ہے کھلانا نباس بدل رہے ہیں نام بدل اصل چیز کہنو تی متام کھلاتے رہو کھلاتے رہو برانا میرا عنوان وہ نہیں تھا ارس کیا کر رہا تھا بس ابینڈ کر دیتا ایک بات حضور کی ایک بات غریب نواز کی بات تھا غریبوں کو حضور کھلاتے کیسے ہائے 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 سن لیجئے آج بھی ہمیں کھلا رہے ہیں وہی کھلا رہے ہیں بھائی اپنی اوقات بھی نہیں ہے میرے ماں آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب کھانا لگب کس کا ہے تیرہ تیرہ اور آپ کو بتاؤں قیامت میں بھی کھائیں گے ان کے ساتھ حدیث پاک کا مفہوم ہے جو پنجتن پاک سے سچی محبت کرے گا اس کو ساتھ میں بطور مفہوم شامل کرلو احترام صحابہ کے ساتھ آج کل لوگ پنجتن پاکی محبت کی بات تو کرتے ہیں لیکن صحابہ میں بھڑاس نکالتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں سچا پنجتنی وہی ہے جو صحابہ کا احترام کے ساتھ اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اب سنیں اس کو آگے سنیں آپ توجہ آپ کی میں ہر دو جملے پر آپ کو سبان اللہ کہنے کی بات نہیں کروں گا کیونکہ میں تو آپ کے ایمان پر چھوڑتا ہوں کہ آقاوں کا ذکر سن کر آپ چھپ رہتے ہیں یا بولنا بھی جانتے ہیں آقاوں کا ذکر سن کر تو پتھر بھی بولتے ہیں آقاوں کا ذکر سن کر تو مردے بھی بولتے ہیں اگر گوزپاک کا ذکر کرے تو پھر مردے بھی بولنے لگتے ہیں تو آرز کیا کر رہا تھا توجہ فرمائیں اللہ اکبر پنجتن پاک سے جو سچی محبت کرے گا قیامت کے دن اعلان ہوگا پنجتنیوں اینے بیت سے محبت کرنے والوں آؤ آرشک کے نیچے دسترخان لگا ہوا ہے پنجتن بیٹے ہیں تم بھی ان کے ساتھ دسترخان میں شامل ہو جاؤ اس لیے کہ تم دنیا میں نبی اور آلِ نبی سے عشق کرتے تھے تو جو ان سے عشق کرتا تھا دسترخان ان کا آباد ہو رہا سوچو تو کیا مزے ہوں گے میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضلِ مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بھی اس طرح ہو گئے حضور کیسے کھانا کھلا دے دے سن لیجئے حضرتِ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب مدینہ شریف میں ہمارے ابتدائی دن تھے تو حالات بڑے نازل بہت بہت مصیبتوں سے اسلام پھیلائے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگتی تھی اتنی بھوک لگتی تھی کہ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے میں زمین پہ چھت لیٹ جاتا تھا تاکہ اپنے پیٹ کو آرام دوں اللہ ہو اکبر کئی کئی دن تک کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا اب سرکار ابو حریرہ فرماتے ہیں صحابہ کی توہین سے پہلے لوگ یہ کیوں نہیں دیکھتے کتنی مصیبتیں اٹھائی دن کے لیے صحابہ اللہ ہو اکبر یہ دس روپے کی نوٹ کا چندہ بھی جمعہ کے دن دے گا تو ٹٹول ٹٹول کے دے گا اور باہر نکل کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ اہلِ بیت کی گستاکیاں کرتے ہیں لوگ اوقات کیا ان کی دس روپے کی پھٹی نوٹ دے کر کے مخیرِ قوم ملت کہلاتے ہیں صحابہ اور اہلِ بیت وہے جنہوں نے خون بہایا ہے دن کے جنہوں نے گھر چھوڑائے ماں باپ چھوڑے ہیں رشتے دار چھوڑے مکہ جیسا وطن چھوڑائے اللہ کے دین کے لیے کیا لوگ سمجھتے ہیں اللہ وبر یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں صحابہ اور اہلِ بیت بڑا قیمتی بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا سرکار ابو ریرہ کہتے ہیں بھوک بہت میں مفہوم بیان کر رہا ہوں حدیث پاک بیان کرنے کی بجائے میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی الفاظ کے جامعے میں مفہوم بیان کر دوں تاکہ گلتی کے امکانات ختم ہو جائیں بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں بہت بھوک لگی تھی توجہ بہت پیاری روایت آ گئی ہے بہت بھوک لگی تھی میں نے سوچا کس کو کہوں کہ کھانا کھلائے بھائی کسی کو کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا ایک کام کرتے ہیں کہ جو کھلانے والے لوگ ہیں ان سے چل کے ملتے ہیں کوئی تو مو دیکھے گا چہرے پہ بھوک کے آسار دیکھے گا اترا ہوا چہرہ دیکھے گا تو کھلا دے گا کہتے ہیں جہاں سے اکابر مالدار صحابہ گزرتے تھے میں اس رستے پہ جا کے بیٹھ گیا خدا کا کرنا پہلے گزرے ہی ابو بکر صدیق وہ سر نیچہ کر کے چلنے کے عادی تھے سر جھکا کے گئے میں نے کہا دیکھا تو نہیں بزرگ نے دیکھا نہیں تو میں نے کہا سلام علیکم یا صدیق اکبر سلام کا جواب دیے والیکم السلام پھر آگے بڑھے میں نے کہا پھر بھی نہیں دیکھا کوئی مسئلہ تو بتا دیں مسئلہ پیش ہے بتائیے مسئلہ بتائیں گے تو میرا چیرہ دیکھ لیں گے جواب دے دیا مسئلے کا اور گزر گئے ابو بکر تم گزر گئے نہیں کھلایا پھر جا کے بیٹھ گیا فاروق اعظم آئے وہیسے ہی ہوا وہ بھی سر نیچہ کر کے چلتے تھے اب حضور نے سکھایا تھا سب ایک جیسے تھے حضور نے ڈھالا تا کردار میں سر جھکا کے چل سلام کیا جواب دیا پھر سوچا اپنی طرف متوجہ کرو کوئی بات کر لی بات کا جواب بھی دیا پھر بھی بھی گزر گئے پھر اس کے بعد میں مایوس ہوا وہ بھی بزر گئے وہ بھی گئے اتنے میں حضور آئے 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 اتنے میں حضور آئے اور حضور کی عادت تھی حضور خود سے سلام کرتے تھے سب کو مدینہ تیبہ کے بچے کہتے ہیں ہمیں بھی حضور نے کبھی سلام کا موقع نہ دیا حضور ہمیں بھی خود ہی سے سلام کیا کرتے تھے سلام کیا اور فرمایا ابو حریرہ بھوکے ہو آؤ چلو میں تمہیں کھلا دے ہاں ہاں سر بالی انہیں رحمت کی عدال آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا ابو حریرہ بھوکے ہو نا چلو میں تمہیں کھلا دے حضور نے ابو حریرہ ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے ساتھ لیا میرے آکھن اور ساتھ لے جانے کے بعد مسجد نوی کے اندر صفہ کے چبوترے پہ حضور بیٹھ گئے اور چبوترے کے اوپر ستر فقرہ بیٹھے تھے صحابہ اکرام وہ اللہ کے فقیر وہ بھی کئی دن کے بھوکے تھے مجھے بھی بٹھا لیا اور میں ابو حریرہ جاؤ میرے گھر جاؤ اب ذرا گور کریں میرے گھر جاؤ اور جا کر کے تمہاری امی آئیشہ سے کہنا ام المومنین سے تمہاری مومنوں کی ماں سے کہنا حضور نے کہا ہے کہ کچھ کھانا گھر میں ہو تو دے دو ان گریبوں کو کھلانا ہے اب توجہ کرنا ابو حریرہ گئے امی جان حضور نے کہا ہے کچھ کھانا ہو تو دے دو گریبوں کو کھلانا ہے امی جان نے بتایا اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کئی دن سے گھر میں چولا نہیں چلا ہے ہائے ہائے کونین کا مالک ہے کہ شان سے زندگی گزر رہی ہے پھر فرمایا ایک عورت آئی تھی اس نے ایک کٹورہ بھر کے توفتن حضور کو دودھ پیش کیا وہی کٹورہ بھر کے دودھ میں نے سمال کے رکھا ہے کہ حضور نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں کچھ خود نہیں کھایا ابو حریرہ سے کہے چل میں تجھے کھلاتا کیا کریم آکھا ہے کیسے آکھا ہے اللہ ہو اکبر کیسے کریم ہے اللہ اللہ فرمایا یہ دودھ کا کٹورہ لے جاؤ دے دو ابو حریرہ دودھ کا کٹورہ دیکھتے ہیں سوچتے ہوں گے اتنی بھوک لگی ہے یہ ایک کٹورہ کیا کہیں کٹورے بھی مجھے ناکافی ہے بہرحال لے کے گئے کٹورہ اب کٹورہ لے کے گئے تو حضور نے اس کو ہاتھ میں لیا ہاتھ میں لینے کے بعد خود نہیں پیا کہاں سے لائیں گے لوگ ایسا قائد کہاں سے لائیں گے کوئی ایسا آکھا کہاں سے لائیں گے کوئی ایسا ماوہ کوئی ایسا ملجا ہم کیوں فکر کرے کیسے فکر کرے اپنی اللہ نے ایسا آقا دیا ہے کئی دن کے بھوکے پیاسے ہو کر خود نہیں کھا رہے ہیں اللہ ہو اکبر بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو وہ تصدیب نے ہاتھ میں پیالا لیا دعا کی اللہ اس میں برکت دے اور برکت کی دعا کرنے کے بعد حضرت ابو حریرہ کو دیا ابو حریرہ سے کہاں ابو حریرہ تم پہلے نہیں پینا ابو حریرہ سوچنے لگے ہوں گے یا اللہ یہ ایک مجھے نہ کافی تھا لیکن یہ ستروں کا حصہ لگ گیا مگر یقین تھا حضرت نے کہا نا پہلے ان کو پیلانا پھر تم پینا پہلے پیلانا پھر پینا پہلے پیلانا پھر پینا مطلب میری باری آئے گی کیونکہ حضرت کہہ رہے تو بھی پینا میری باری آئے ابو حریرہ پیلانے 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 اور سب پی چکے ستر کے ستر ابو حریرہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم پھر کٹورا میرے ہاتھ مٹا حضور نے پھر میرے ہاتھ سے کٹورا لے لیا اور میں نے سب کو پلایا حضور نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پلایا سبحان اللہ ہائے ہائے میں نے پیا پینے کے بعد میں نے کہا حضور پیٹ بھر گیا کہا اور پی سبحان اللہ اور پی اور پی اور پی سب پی لئے اب توجہ کرنا یہاں ہائے 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 ابو حریرہ کہتے ہیں سب پی چکے آخری میں نوبت یہ آئی کہ اب پینے کی گنجائش کھتا ہوں پھر حضور نے خود پیا سبحان اللہ پینے کے بعد کب یہ لے جاؤ اور عائشہ صدیقہ سے کہنا بنت صدیق سے کہ تم بھی پلو تم بھی بھوکی ہو ابو حریرہ کہتے ہیں کٹورا دیکھ رہا تھا سوچ رہا تھا لایا تھا تب زیادہ تھا لے جا رہا ہوں کہ اب زیادہ اب میرے امام اس کی اکاسی کہتے ہیں کہتے ہیں کیوں جنابِ بو حریرہ سبحان اللہ اور کیوں جنابِ بو حریرہ تھا وہ کیسا جامِ شیر شیر کہتے ہیں دودھ کو فارسی زبان میں شیر کس کو کہتے ہیں کیوں جنابِ بو حریرہ جام کہتے ہیں پیالے کو تھا وہ کیسا جامِ شیر جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے مو پھیر گیا اگر آپ کی توجہ ہیں میں اس پر آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہاں شائر لوگ بھی ہوں گے پڑے لکھے لوگ بھی ہوں گے دودھ سے پیٹ بھر گیا نہیں پیٹ بھر گیا نہیں مو بھر گیا نہیں نہ پیٹ بھرا نہ مو بھرا لیکن دودھ سے مو پھیر گیا اسی کو امام احمد رضا گیا آپ کیا سمجھتے لوگ کہتے ہیں یہ آلہ حضرت آلہ حضرت کیوں کرتے ہیں میں نے کہا کسی نے ایسی کئی ہو تو وہ لا پھر وہ کریں گے تاثب کی بھی کوئی حد ہوتی ہے ایک نے عشق کے اتنے پودے لگا ہے پھر آپ لا کے بتائیں نا چودھوی صدی میں کیا دودھ سے مو پھر گیا پھر گیا کا مطلب کیا بزائی کوئی تک بنتا ہے پھر گیا یہ مہورہ ہے پھر گیا جب تک مہورہ نہ جانو بات سمجھ میں نہ آئے اور یہ کلام الامام ہے یہ گلی کے شاعر کی تک بندیاں نہیں ہیں یہ عشق بول رہا ہے فقاہت بول رہی ہے عشق و علم و فقاہت تقوی تصوف جب مجسم ہوتا ہے چودھوی صدی میں تو اسے امام احمد رضا کہتا ہے سبحان اللہ دودھ سے مو پھر گیا کا مطلب کیا مہورہ ہے یہ پھرنا آپ روز دیکھتے ہیں بتاؤں کہ روز دیکھتے ہیں محسوس نہیں ہوتا ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا سا بچہ ماں کہتی ادھر آ میرے لال واللہ ادھر آ میرے چاند ادھر آ ہاں آ گئے اسکل سے آ گیا چل کھانے بیٹھ کھانے کے لیے آپ کو بھی وہ دن یاد آ جائیں گے آپ نے بھی وہ لطف اٹھایا ہم نے بھی رٹھایا کسی کے دسترخان پہ اتنا مزہ نہیں آتا جو پھیکے سروے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ٹوڑ کر کے جب بچپنے میں امی کھلاتی تھی وہ دن یاد کرو ماں کھلاتی ہے بچوں کو کیسے کھچڑی کھلا رہی ہے روٹی کے ٹکلیٹر کھلا رہی ہے یہ کھلایا لے کھا لے بس ہو گیا اور نئی اور کھا ماں کی ممتہ ہے نا کیا نئی اور کھا پھر بچہ کھاتا ہے اور کھا بس امی اپنی کھانا اور کھا تو جب کھاتے کھاتے پہلے پیڑ بھرتا ہے پیڑ بھر جاتا ہے پھر بھی جی نہیں بھرتا تو آدمی لالچ کرتا ہے کھانے کی پھر جی بھر جاتا ہے پیڑ بھرنے کے بعد جی بھر جاتا ہے پھر اس کو دونا اور لینا یار سمجھ میں آئے بات سمجھ میں آئی پیڑ بھرنے کے بعد بھی آدمی کھاتا رہتا ہے بلکہ اب تو لوگ سپلیمنٹ کے طور پر تھنڈی بوتلیں بھی اتارتے ہیں حالانکہ ہیں بہت نقصان دیکھ اکثر امواد جو واقع ہو رہی ہے اس میں اس کا بھی بہت بڑا رول ہے اس لئے اس سے بھی بچا کرو نیچرل زندگی پر آؤ کم کھانے کی عادت بناو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی یاد رکھو اور اگر کھا بھی لیا کرو تو پھر اس کا اور بھی علاج ہے اچھی چیزوں سے اس کا علاج ہے میں کوئی حکیم نہیں ہوں لیکن کچھ جانتا ہوں قدموں میں بزرگوں کے بیٹھ کر کے لیکن ابھی وہ نسکے بتاؤں گا تو وہ بھی الگ ٹائم جائے گا میں نے وہ نہیں کرنا کیونکہ گریب نواز پر وہ بات پھر ہو نہیں سکے گی توجہ آپ کی توجہ فرمائیں جب پیٹ بھرتا ہے تو بھی آدمی کھاتا ہے کیونکہ جی نہیں بھرا لیکن پیٹ کے بعد جب جی بھر جاتا ہے تو کہتے ہیں لینا اور نہیں کھانا نہیں کھانا اس کو کہتے ہیں مکھ پھرنا تو اب امام علیہ السنت بتا رہے کیوں جناب پوہ رہ رہا تھا وہ کیسا جامشیر جس سے ستہ صاحبوں کا دودھ سے مکھ پھر گیا رسول اللہ نے پھوکوں کو ایک دورے میں اتنا پھلایا اتنا پھلایا اتنا پھلایا کہ ان کا پیٹ بھی بھر گیا جی بھی بھر گیا اب پھلاانے کی بارے کہ ان کا مکھ پھر گیا سبحان اللہ نارے تکبیر کیوں جناب پوہ رہ رہا کیوں جناب پوہ رہ رہا تھا وہ کیسا جامشیر جس سے ستہ صاحبوں کا دودھ سے مکھ پھر گیا بندہ ملنے کو قریبے حضرت قادر گیا لمعہ باطن میں گم نے جلوے ظاہر گیا پھوکنے کھاپے پھرو گے ان کے در پہ پڑھا ہو آف لا تو اے رضا اول گیا آخر گیا اللہ حضور اس طرح گریب ہوگا